مرحوم خان ریاض حسین خان اور پروفیسر ڈاکٹر انتیاز حسین خان ان کے سالے ثواب کے لئے مجلس اعظام منعقد ہوگی جس میں زاکرین کرام اور علماء کرام خطاب فرمائیں گے مجلس اعظام بعد از نماز زہر شروع ہو جائے گی مومنین سے برمک شرکت کی استعدام اور کل ہی کس سفر المزفر کو کوٹ چغطہ میں مجلس اعظام منعقد ہوگی جس میں جناب مولانا افضل حیدری صاحب مولانا ریاض حسین رزوی مولانا منظور حسین جوادی پر محمد و آل محمد صلابات بشیر حسین متاری صاحب اور لیاقت حسین سمندوانا اور ناہید آباز یہ خطاب فرمائیں گے مجلس کے اختتام پر شبیہ زلجنہ پر آمد ہوگی مومنین سے برمک شرکت کی استعدام اکیس اور بائیس سفر کی درمیانی شب آٹھ بجے مجلس اعظام ماتمداری برمکان مستری عاشق حسین نز دربار پیر باکھا محلہ حبیب آباد وہاں پہ ماتمداری اور مجلس اعظام ہوگی وہاں پہ بھی مومنین سے برمک شرکت کی استعدام خاندان زہرہ پر بلند سلوات پڑی ہے امام برگا کسر عباس کی انتظامیہ کی جانب سے اور آج کی جو مجلس کے بانیان ہیں ان کی جانب سے ہم قبلہ محترم عفضل حیدری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنی مصروفیات کے باوجود وہ ہماری درخواست پر جہاں تشریف لے کر آئے اور ہماری عزت میں اضافہ فرمایا خاندان زہرہ پر ایک بلند سلوات پڑی ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں عالم دین ہمارے درمیان موجود ہیں آگا کا استقبال کرنے کے لئے آگا کو دعوت دیتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آج جس مظلوم کا چہلم بنانے کے لئے آئے ہیں اس حسدی کو لبیک کہیے کہ آقا میدان کربلا میں بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا گیا لیکن آج آپ پر رونے والے آپ پر اپنی جانے اپنی بچوں کی جانے قربان کرنے والے آپ کے استغاسوں پر لبیک کہنے والے موجود ہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یا سارت الحسین یا سارت الحسین یا سارت الحسین دعوت خطاب حجت اسلام المسلمین اللامہ ابزل حیدری صاحب کو دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں بر محمد و آل محمد صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیت والکرام علی النبی المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین بنا بالقاسم محمد اللہ الرحمن الرحیم وعلا اہل بیت الطیبین الطاہرین المعسومین الغر المیامین اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ تعالی فی شعنہم انما یرید اللہ لیضہب عنكم مردد سا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ورحمت اللہ علی احبابہم واسحابہم وشیعتہم وموالیہم ولعنت الدائمت لبدیت وعلا اعدائہم مجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْحُسَيْنَ اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَاحُ الْحُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَادُ سَلَوَاتِ اللہ رب العزت بحق محمد وآل محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خالقِ لم يزل لا يزال بحقِ عیمہ اہلِ بیت علیہ السلام اس مجلس کو استذکرہ اہلِ بیت علیہ السلام کو ہماری اور ہم سب کے مرہومین تمام شہدہ ملت اور باللخص بانیان مجلس کے جملہ مرہومین کی مغفرت کا سبب قرار دے اللہ رب العزت بحقِ حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرتِ طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی سزیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے باعوازِ بلند صلاوت پر اللہ 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 دوستو بزرگو رزیزو اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ذاتِ اہدیت نے اس کریم اللہ نے مہربان خالق نے رحمان ورحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں سر اٹھا کے جینے کے لیے حسین عطا فرمائے اللہ رب العزت کا شکر ہے اس اللہ نے ہمیں حسین ابن علی علیہ صلی و السلام جیسا عظیم رہبر عطا فرمائے حسین ابن علی اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے کائنات میں حسین ابن علی وہ عظیم رہبر اور پیشوا ہے کہ جس نے دنیا میں ہی اپنے چاہنے والوں کو مرنے سے پہلے اپنے چاہنے والوں کو جنت میں ان کے گھر دکھائے اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ بہت بڑا احسان ہے خالق کا اللہ نے ہمیں حسین عطا فرمایا عرب ہا لوگ دنیا میں موجود ہیں عربوں کی تعداد میں کروڑوں عربوں انسان اس دنیا میں ہیں ہر کسی کو حسین نہیں ملا یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا ان عرب ہا انسانوں میں سے چن کے چند لوگوں کے دلوں میں اللہ نے حسین کی محبت عطا کر دی زندہ زندہ مردہ مردہ آباد یائے اللہ نے ہم پریسان کی ہے میں اکثر مجالس میں یہ حدیث اپنے چھٹے امام کا فرمان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کرتا ہوں میرے امام فرماتے ہیں لوگو اذا اراد اللہ بے عبد خیرا جعل فی قلب ہی حب الحسین اللہ جب کسی بندے کو خیر عطا کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ جب چاہتا ہے نہ کسی بندے کو نیکی عطا کرے اللہ جب چاہتا ہے بندے کو بھلائیاں عطا کرے یا یوں ترجمہ کر دوں اللہ جب دنیا میں خیرات بانٹتا ہے اللہ کیا کرتا جعل فی قلب بہی حب الحسین اللہ اس بندے کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے بہت بڑا احسان ہے اللہ نے ہمیں حسین عطا فرمایا حسین ہر بندے کو نہیں ملتا حسین ہر ماں کو نہیں ملتا کائنات میں ہر باپ کو حسین نہیں ملا میں کہا کرتا ہوں حسین لینے کے لیے ماں بطول ہونی چاہیے باپ علی ہونا چاہیے اللہ نے تمہیں حسین عطا فرمایا اس نعمت پہ خالق کا شکر ادا کیا کرو سر اٹھا کے چلا کرو یہ بڑا کریم ہے حسین بہت بڑا محسن ہے حسین اتنا کریم ہے زہرا کلال اگر ایک بندہ ساری رات جنت اور جہنم کے درمیان پھرتا رہے بندہ ساری رات دیکھتا رہے ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے جاؤں تو جاؤں اگر ایک بندہ ساری رات جنت اور جہنم کے درمیان پھرتا رہے صبح خلوص سے زہرہ کے لال کے دروازے پہ آ جائے حسین اسے ہور بنا دیتا ہے حسین حسین بڑا کریم ہے حسین بڑا کریم ہے ناز کیا کرو فخر کیا کرو سر اٹھا کے چلا کرو اللہ نے تمہیں حسین عطا کر دیا ہے جو کشتی نجات حسین پہ سوار ہو جائے اس کے غرق ہونے کا کوئی احتمال نہیں ہے پیغمبر فرماتے ہیں اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں ہر بندہ دنیا میں ہدایت کا طلبگار ہر بندہ دنیا میں ہدایت چاہتا ہے آپ سارے اہل عبادت ہیں انشاءاللہ سارے نماز بڑھتے ہوگے جب نمازی نماز بڑھتا ہے پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں سورہ مبارکہ الحمد کی تلاوت کرتا ہے ہر بندہ خالق سے کہتا ہے پروردگار اہدن السراط المستقیم ہمیں سراط مستقیم کی ہدایت فرما یا ہمیں سراط مستقیم پہ قائم رکھ قائم رہنے کے لیے بھی حادی کی ضرورت ہے پانے کے لیے بھی حادی کی ضرورت ہے دنیا میں ہر بندہ ہدایت کا محتاج اور آخرت میں ہر بندہ نجات کا متمنی ہر بندہ چاہتا ہے مجھے آخرت میں نجات مل جائے میں جہنم سے بچ جاؤں قیامت کی ہولناکیوں سے بچ جاؤں جہنم کی مصیبتوں سے بچ جاؤں ہاں کسی طرح مجھے نجات مل جائے دنیا میں ہر بندہ ہدایت کا طلبگار ہے آخرت میں ہر بندہ نجات کا متمنی ہے عمر معزز اور مکرم سامین سید علم بیانے ہدایت اور نجات کے دولوں ہدایت اور نجات دولوں کے لیے پیغمبر نے ایک نسخہ دے دیا ہے فرمایا دیکھو ان الحسینہ مصباح الحدہ وصفینت النجات میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے نجات کی کشتی ہے جسے دنیا میں ہدایت چاہیے وہ بھی حسین کے دروازے پہ آ جائے جسے آخرت میں نجات چاہیے وہ بھی حسین کے دروازے پہ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد سعید الانبیاء فرماتے ہیں جب میں میراج پہ گیا میں نے ارش کے پائے پہ لکھا ہوا دیکھا دوسری روایت ہے جب میں عرش پہ گیا معراج پہ گیا میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا ان الحسینہ مصباح الحدہ وصفینت النجات حسین ہدایت کا چراغ ہے نجات کی کشتی ہے حسین اللہ کی بہت بڑی نعمت ناز کیا کرو شید الانبیاء نے آپ کے اور میرے رسول عاظم نے اپنی زندگی میں کئی مقامات پر اپنے شہزادے کا تعارف کروایا کیونکہ چیلم کی مجلس ہے اس مناسبت سے دو چار باتیں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کئی مرتبہ مختلف مواقع پر تعارف کروایا لوگ پہچان لیں یہ حسین ہے کیا معرفت ہو جائے شناخت ہو جائے مسجد نبوی ہے پیغمبر اگرامی اسلام خطبہ دے رہے ہیں حسین ابن علی مسجد میں آتے ہیں چھوٹے ہیں زہرہ کے لال اپنے ہی دامن سے پاؤں الجھا حسین ابن علی گرنے لگے پیغمبر تھے ممبر پر حسین ابن علی تھے مسجد کے سہن میں حسین ابن علی کو پیغمبر نے گرتے ہوئے دیکھا روایت کی لفظے ہیں اتنی تیزی سے پیغمبر نے اپنا ممبر چھوڑا اتنی تیزی سے چلے حسین کو زمین پر گرنے سے پہلے ہاتھوں پہ اٹھایا اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ یا اللہ اللہ صل على محمد محمد وعج اپنے سینے سے لگایا سید الانبیاء واپس آئے ممبر پر بیٹھے اپنی گود میں اپنے شہزادے کو بٹھایا جدر رختہ پیغمبر کا ادھر رختہ حسین کا ایک وقت میں لوگ دو زیارتیں کریں نبوت کی زیارت بھی ہو امامت کی زیارت بھی ہو پیغمبر نے اپنے لال کا تعارف کروانا شروع کیا لوگو یہ حسین ہے حاضح حسین فارفو ہو یہ حسین ہے اسے پہچان لو حاضح حسین فارفو ہو اسے پہچان لو کون ہے یہ حسین فرمایا جدہو فی الجنہ جدتهو فی الجنہ ابوہو فی الجنہ امہو فی الجنہ اخوہو فی الجنہ اختہو فی الجنہ محبو فی الجنہ محبو محبیہ فی الجنہ یہ حسین اتنی عظمتوں کا مالک ہے اس کا دادا بھی جنتی اس کی دادی بھی جنتی اس کی ماں بھی جنتی اس کا باپ بھی جنتی اس کا بھائی بھی جنتی اس کی بہن بھی جنتی اس حسین سے محبت کرنے والے بھی جنتی حسین کے محبوں سے محبت کرنے والے بھی جنتی زندہ یا علیہ حسین حسین اتنی عظیم ہستی ہے جو حسین سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے جو حسین کے محبوں سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے عظیم ہستی ہے زہرہ کلال کبھی کبھی اپنے شانوں پہ بٹھاتے ہیں مشہور روایتیں ہیں اپنے شانوں پہ بٹھاتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں لے کے پھرتے ہیں اپنی ظلفیں حسین کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں جدھر حسین چاہے اپنے نانا کا رخ پھیر دے حسین کا نانا سید الانبیاء اپنے شہزادے کو اپنے شانوں پہ سوار کر کے کبھی مدینہ کی اس گلی میں کبھی مدینہ کی اس بازار میں کبھی عیدگاہ تک لے جاتے ہیں کبھی واپس لے آتے ہیں میں آشور کی مجالس میں چوک کی مجالس میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں لوگ اعتراض کرتے ہیں بڑے بڑے مفتی ٹی وی پہ آکے انکروں کے سامنے بھیٹھ کر دعوے کرتے ہیں یہ گلیوں میں کونسی عبادت ہے یہ بازاروں میں جلوسوں کا مطلب کیا ہے یہ چوکوں میں آنے کی ضرورت کیا ہے بند کر دوئے نہ امام بارگاہوں میں عبادت تو عبادت خانے میں ہوتی ہے یہ گلیوں میں کیوں آتے ہیں یہ بازاروں میں کیوں آتے ہیں یہ چوکوں میں کیوں آتے ہیں میں انہیں کہتا ہوں ہم سے نہ پوچھو مدینہ چلے داؤ پیغمبر سے پوچھو یہ گلیوں میں حسین کا ذکر کیوں ہے ہم گلیوں میں نکل کے عام کام نہیں کرتے پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتے یا 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 اللہ اکبر یا رسول زندہ آباد مردہ مردہ بہت سارے تعرف کروائے زہرہ کلال پیغمبر اگرام اسلام نے اپنے نواسے کے بڑے تعرف کروائے پہچنوایا لوگ پہچان لیں شناخت کر لیں کوئی اندھیرے میں نہ رہ جائے کبھی اپنے گھر میں بیٹھے ہیں تو حسین کا ذکر ہوتا ہے کبھی ممبر پہ بیٹھے ہیں تو حسین ابن علی کا ذکر ہے کبھی مدینہ کی گلیوں میں شانوں پہ سوار کر کے زہرہ کلال کا تعرف اور کبھی این حالت نماز میں سجدے میں لوگوں کو تعرف کروایا جا رہا ہے پہچانو حسین کون ہے پیغمبر حالت سجدہ میں حسین ابن علی آئے مجمع کو چیرتے ہوئے اپنے نانا کی پشت پہ سوار ہوگے عجیب ہے مورخ جب ضمیر بکتا ہے تو کلم بھی بکتا ہے وہ کہتا ہے یہ بچپن کی عادت کا تقاضہ تھا بچپن سے پیغمبر نے شانوں پہ سوار کر کر کے عادی کر دیا تھا اب سجدے کی حالت میں پیغمبر کی کمر پیغمبر کی پشت پیغمبر کے شانے حسین نے خالی دیکھے آکے سوار ہو گیا یہ بچپن کی عادت کا تقاضہ تھا میں نے کہا ہوں بندہِ خدا ہوں عبدِ خدا اگر بچپن کی عادت ہی پوری کرنا تھی نا تو پچھلی صفوں میں بڑی بڑی سواریاں تھی اتنے جو نمازی پچھلی صفوں میں تھے کسی پشت پہ حسین سوار ہو جاتے یہ بچپن کی عادت کا تقاضہ چلو چلو بات کر لیتے ہیں سمجھا لیتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے پہلے عرض کی آپ سارے اہلِ عبادت ہیں انشاءاللہ آپ سارے نماز پڑھتے ہیں آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں بچہ بچپن کی وجہ سے آپ کے سامنے سے سیدگاہ اٹھا لے اسے تصویح اچھی لگے وہ تصویح اٹھا لے بابا نماز پڑھ رہے ہیں بچہ تصویح اٹھا لیتا ہے جہاں نماز کو آگے سے پکڑ کے پھیر دیتا ہے کوئی بڑا تو بچے کو دیکھے گا کوئی تو روکے گا جو بڑا دیکھے گا وہ بچے کو روکے گا یہ بچپن کی عادت کا تقاضہ ہے بڑا دیکھ کے روکے گا بابا نماز پڑھ رہے بیٹا آگے سے نہ گزرو سجدگاہ نہ اٹھاؤ تصویح نہ اٹھاؤ جاں نماز کو نہ پھیرو بابا کے خشو اور خضو میں کمی آ رہی ہے آگے سے نہ گزرو وہ بچے کو روکے گا کہ بابا کو نماز پڑھنے دو بھئی اگر حسین بھی بچپن کی عادت کا تقاضہ پورا کر رہے تھے تو کوئی تو پڑھ کے حسین کو روک دیتا نانا یا ہے بھئی نانا نماز پڑھ رہے ہیں نانا کو نماز پڑھنے دو سارے تو نماز میں مشغول رہے ہیں کسی نے حسین کو نہیں روکا لیکن اگر تاریخ میں اگر تاریخ میں اگر تاریخ میں مجھے کوئی روکنے کے لیے نظر آیا بھی ہے اگر کوئی روکنے کے لیے ادھر سے آیا بھی ہے تو اس نے حسین کو نہیں روکا اس نے پیغمبر کو روکا اللہ کے نبی اللہ کہہ رہا ہے جب تک میرا حسین مرضی سے نہ اترے ہے نا حسین سمجھ آ رہی ہے نا حسین 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 ابن علی کتنی عظمتوں کے مالک جملہ ارز کروں شاید سمجھا سکوں آج کل بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں ممبروں پر ممبروں کا تقدس بھی پامال ہو رہا ہے ہاں ممبر کو سٹیج بنا دیا ہے نا ممبر نہیں رہنے دیا سٹیج کہتے ہیں یہ ممبر ہے بھائی سٹیج نہیں ہاں یہ ممبر ہے نا تقدس پر بات کرنے والے آئے نماز اور حسین کا مقابلہ شروع کر دی یہ اصول ہے یہ فرو ہے اس کی قضا ہے اس کی قضا نہیں یہ رہ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں بعد میں پڑھ لینا یہ مجلس نہ رہنے پائے آو میں تمہیں سمجھاؤ چلو مدینے میں پیغمبر کو دیکھو پیغمبر نماز کی حالت میں حسین پشتے پیغمبر پر یہاں سے سمجھو جہاں حسین اور نماز اکٹھے ہو جائیں وہاں نماز قضا نہیں ہوتی سجدہ لمبا ہوتا ہے اللہ حکمبر یہ آئلہ وہاں نماز ترک نہیں ہوتی وہاں نماز ترک نہیں ہوتی نماز قضا حسینی کی نماز قضا نہیں ہوتی جہاں حسین اور نماز اکٹھے ہو جائیں وہاں سجدہ لمبا ہو جاتا ہے تین مرتبہ سبحانہ رب العالیٰ کی بجائے پیغمبر کو بھی ستر مرتبہ پڑھنا پڑھتا ہے سبحانہ رب العالیٰ وبحمدہی سبحانہ رب اور پھر آپ کو اور مجھے تو اس جملے کے مفہوم کبھی نہیں پتا نا بھئی کتنا لطف لے رہا ہوگا سید الانبیاء پشت پہ حسین سوا رہے اور پیغمبر پڑھ رہے سبحانہ رب العالیٰ وبحمدہی کیا لطف لے رہا ہے حسین کا نام عظیم ہے اللہ نے تمہیں حسین اطا فرمایا ناز کیا کرو اللہ نے تین عظمت زہرہ کے لال کو ایسی اطا کی ہیں جو دنیا میں کسی اور کا مقدر نہیں بنی خسائص حسینیہ میں لکھتے ہیں وہ میرے امام کا فرمانے میرے معصوم امام کا فرمانے تین خصوصیتیں اللہ نے حسین کو ایسی اطا کی جو دنیا میں کسی کو نہیں مینی مولا وہ کون سی خصوصیتیں ہیں فرمایا پہلی خصوصیت یہ ہے الامامتو فی ذریتہی اللہ نے امامت کو نسل حسین میں رکھ دیا اللہ حسین ابن علی کے بعد اب امام وہ بنے گا جو نسل حسین سے ہوگا اللہ نے یہ عظمت حسین ابن علی کو اطا کرتی الامامتو فی ذریتہی امامت نسل حسین میں رکھتی دوسری خصوصیت اللہ نے زہرہ کے لال کو یہ اطا فرمائی یہ فقی مسئلہ ہے علماء نے لکھا ہے بیان کرتے ہیں مٹی کھانا حرام مٹی کھانا مٹی کھانا بھی حرام ہے کسی کو کھانے کے لیے بازار سے خرید کے دینا بھی حرام آپ نے کھانا کسے کر لیا مٹی کھانا پوری دنیا کی مٹی حرام ہے ساہیوال کی اطبی حرام ہے فروکے کی اطبی حرام ہے سالوات پڑھئے باوازے بھائیے مٹی کھانا حرام ہے سرگوطہ کی اطبی حرام ہے ملتان کی اطبی حرام ہے مدینہ کی اطبی حرام ہے نجف کی اطبی حرام ہے مشہد کی اطبی حرام ہے پوری دنیا کی مٹی حرام ہے اللہ نے حسین کو یہ عزت اطا فرمائی اشفاء فی طربت ہی ساری دنیا کی مٹی حرام ہے اللہ نے خاک کربلا کو خاک شفاء بنا دیا اللہ حکم اللہ حکم اللہ نے حسین کو عزت اطا فرمائی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ صلی علی محمد وآل محمد اللہ نے خاک کربلا کو خاک شفا بنا دی الشفاء فی تربت ہی اللہ نے حسین کی مٹی کو کربلا کی مٹی کو تربت شفا بنا دیا ہے میں نے روایتوں میں پڑھا طالب علم میں جس بندے کی کبر کے اندر خاک کربلا کا لیپ کر دیا جائے کربلا کی مٹی سے کبر کے اندر لیپ کر دیا جائے روایت بتاتی ہے جب تک کربلا کی مٹی اس کی کبر کے اندر رہتی ہے عذابِ کبر نہیں ہوتا اللہ نے حسین کو عزت عطا کی ناز کیا کرو الشفاء فی تربت ہی اللہ نے خاک کربلا کو خاک شفا بنا دی تیسری عظمت اللہ نے حسین ابن علی کو یہ عطا فرمائی آج کر ہر بندہ دکھی تو ہے پریشان تو ہے جو ہستا ہوا نظر آتا ہے وہ بھی اندر سے کوئی نہ کوئی روگ اسے ہوتا ہے جو بندہ دکھی ہوتا ہے پھر وہ دعائیں کرتا ہے جہاں جہاں اسے احتمالِ اجابتِ دعا ہوتا ہے وہاں جا کے دعا کرتا ہے کوئی گھر میں بیٹھ کے کرتا ہے کوئی مسجد میں جا کے کرتا ہے کوئی امام بارگاہ میں آ کے کرتا ہے کوئی علم کو پکڑ کے کرتا ہے کوئی ذریع میں ہاتھ ڈال کے دعا کرتا ہے پھر یہاں پوری نہ ہو کسی پیر صاحب کے دروازے سید اولادِ پیغمبر کے دروازے پہ جاتا ہے کسی عالم کا دامن تھامتا ہے میرے لئے دعا کر دو یہاں پوری نہ ہو تو سفر کرتا ہے کوئی مسجد جاتا ہے کوئی نجف جاتا ہے کوئی مکہ جاتا ہے کوئی مدینہ جاتا ہے ہر بندہ دعا کرتا ہے آؤ میرے معصوم امام فرماتے ہیں اے عبدِ خدا اگر تیری کہیں دعا پوری نہ ہو اللہ نے حسین کو یہ عزت عطا فرمائی اجابت و دعا اطاعتا قبط ہی تو اپنا گھر چھوڑ کربلا چلا جا حسین کے گمبت کے تلے تو مانگتا جا اللہ عطا کرتا چلا جا وہاں دعائیں قبول ہوتی حسین کے صدقے میں اللہ دعائیں قبول کرتا وہاں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا اللہ اب سب کو کربلا لے جائے جب کربلا جاتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی ذریع امام کے سر والی طرف ایک سرخ رنگ کا پتھر لگا ہے وہاں لائنیں لگی ہوتی ہیں لوگ لائن میں انتظار کرتے ہیں جگہ ملے ہم وہاں رک کے دو رکت نماز ادا کریں حسین بن علی کے گمبت کے تلے دعا کریں وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ اللہ وہاں دعا کو رد پہ کتنے خوش نصیب ہو اللہ نے تمہیں ایسے وسیلے دے دی ہیں جس وسیلے کو اللہ رد نہیں کرتا اللہ نے عزت عطا کی اللہ نے حسین کو یہ عظمت عطا کی چوتھی عظمت میں کہہ رہا ہوں شہروں کے ساتھ لاہے کے لگتے ہیں شہروں کے ساتھ ہمارے ملک میں امن کلمہ شریف شہروں کے ساتھ زیادہ استعمال ہے میرے اپنے علاقے میں یہ قریبی ہے نا سیال سیال شریف پاک پتن شریف گولڑا شریف یہ ہمارے ملک میں زیادہ کلمہ ہیں یہ شہروں کے ساتھ لاہے کے لگتے ہیں جہاں کوئی نیک ہسنی بیٹھی ہو تو لوگ شہروں کے ساتھ لگا دیتے ہیں یہ شریف وہ شریف ذرا باہر جائیں گے تو مکہت المکرمہ مدینہ المنورہ نجف الاشرف ہاں مقاسبین شریفین مشہد مقدس کم المقدسہ شہروں کے ساتھ لاہے کے لگتے ہیں اللہ نے حسین کو عظمت ادا فرمائی تجھے مقدس ملیں گے تجھے اشرف ملیں گے تجھے شریفین ملیں گے تجھے مدینہ منورہ ملے گا تجھے مکہ مکرمہ ملے گا لیکن پوری دنیا میں معلے تجھے دوم لیں گے یا عرش معلہ ہے یا کربلہ ہے معل اللہ نے حسین کو عزت عطا فرمائی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا عائلہ اللہ اللہ صلی علی محمد وآل محمد اللہ نے زہرہ کلال کو ایک عظمت اور عطا فرمائی اس عظمت کا تذکرہ خود حسین ابن علی نے کیا خود کہا اللہ نے مجھے کیا عزت عطا کی خود زہرہ کلال اس عظمت کو بیان کرتے کربلہ ہے زہرہ کلال مدینے کی طرف رخ کرتے کہتا نانا نانا دیکھ جیسے صحابہ اللہ نے مجھے دیئے ہیں اللہ ایسے صحابہ بھی کسی اور کو اور کو نہیں ملے نانا تو بلاتا تھا آتے نہیں تھے میں بھیجتا ہوں جاتے نہیں اللہ حسین ہے ہی بڑا غریب حسین کے نام میں غربت ہے جسے کسی اور شے پہ رونا نہ آتا ہونا حسین بڑا غریب ہے اس حسین کو ہر کوئی رویا ہے خود 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 مظلوم کربلہ فرماتے ہیں خود زہرہ کلال فرماتا ہے جب کبھی کہیں جب کبھی کہیں کسی مومن کے سامنے میرا ذکر ہوگا نا وہ مومن روئے بغیر نہیں رہ سکے گا حسین پر نبی روئے ہیں حسین کو رسول روئے ہیں مفسرین لکھتے ہیں جب حضرت آدم کی دعا قبول ہو رہی تھی نا حضرت جبرائیل آئے تھے کہا تھا اے آدم چاہتے ہو دعا قبول ہو جائے ہاں چاہتا ہوں پھر اللہ کہہ رہا یہ پانچ نام ہے نا ان کا واسطہ دے کے دعا کر کیا نام ہے بھائی جبرائیل کیا نام ہے کہ یہ نام ہے دعا کر یا محمودو بحق محمد یا اعلی بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین روایت کی لفظیں حضرت آدم نے دعا کی قبول ہو گئی پھر حضرت آدم نے دعا کی میرا اللہ جب میں محمد کا نام لیتا ہوں نا تو خوشی کا احساس ہوتا ہے یہ جب میں علی کا واسطہ دیتا ہوں تو بلندیوں کا احساس ہوتا ہے میرا اللہ جب میں زہرہ کا واسطہ دیتا ہوں آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں میرا اللہ یہ حسین کون ہے جس کا نام آتے ہیں میری آنکھوں سے آسو بہنے لگتے ہیں ارشاد پروردگار ہوا آدم یہ آخری نبی کا چھوٹا نواسہ ہے تین دن کا بھوکہ بے آسا ہوا رہے عجرکم اللہ ہر کوئی رویا حسین کو خوش نصیب ہو میں کہتا ہوں یہ جو ہم روتے ہیں نا ہم کسی کی نیابت میں روتے ہیں بڑے خوش نصیب ہو تمہارا بڑا رتبہ ہے چھوٹے تھے حسین ابن علی چند دنوں کے تھے زہرہ کے لال پیغمبر اپنی گود میں لے کے بیٹھے آہستہ آہستہ پیار کرتے کرتے اچانک پیغمبر نے رونا شروع کیا کنیز نے جا کے دختر پیغمبر کو بتایا زہرہ تیرا بابا حسین کو گود میں لے کے رو رہا ہے جناب زہرہ آئی بابا کیوں رو رہے ہو بابا رونے کی وجہ کیا ہے کہ میرے لال ضرور پوچھنا چاہتے ہو تو علی کو بھی بھلاو حسن کو بھی بھلاو علی حیدر کرار آئے حسن ابن علی آگئے مولا متقیان کہتے ہیں پیغمبر کہتے ہیں علی ذرا زہرہ کا بازو تھامو نا بازو کا تھامنا تھا ایک مرتبہ پیغمبر نے بتانا شروع کیا میری بیٹی میں اپنے حسین کو پیار کر رہا تھا میں اس کے لبوں کو بوسہ دے رہا تھا میں اسے چوم رہا تھا کہ جبرائیل نے آ کے بتایا تیرا یہ بیٹا کربلا کے میدان میں تین دن کا بھوگا بیاسہ قتل کر دیا جائے گا یہ سننا تھا ماں تھی نہ رونے لگی بابا بابا جب حسین مارا جائے گا کیا آپ زندہ ہوں گے کہا نہیں کیا علی ہوں گے کہا نہیں کیا میں ہوں گی کہا نہیں فی زمن خالن انی وان کے وان علی وان الحسن نہ میں ہوں گا نہ علی ہوں گے نہ تو ہوگی زہرا نہ حسن ہوں گے ماں کا جگر تھا نا ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بابا بابا پھر میرے حسین کو روئے گا کون کون روئے گا میرے حسین کو سید علم بی آ کے دے میں کہہ رہا ہوں ہم کسی کی نیابت میں روتے ہیں فرمایا زہرا گھبرا نہیں اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے لیے گبر کو روئیں گے اور جس کے بوڑے تیرے بوڑوں کو روئیں گے اور جس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے بس آزاد آر ہو جب یہ بات تیہ ہو گئی نا حسین نے اپنے اپنے بابا کی گوت کو چھوڑا روایت کی لفظیں ہیں حسین نے ایک ایک سے پوچھنا شروع کیا بابا علی تو بتا میرے رونے والوں کو کیا دے گا کہ میں ساکھیے کوسر ہوں میں کوسر پلاؤں گا بھائی حسن تو کیا دے گا کہ میں جنت کا مالے کو جنت دوں گا نانا تو کیا دے گا کہ میں شفیع روزے جزا ہوں میں شواد کروں گا کہ پھر امم امم تو میرے شیعوں کو کیا دے گی کہ بیٹا میں دکھیاری کیا دے سکتی ہوں بس وعدہ کرتی ہوں جنت کے دروازے پہ رک جاؤں گی اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گی آجا بتاگے دے رہ 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 Boris حسین ہاں رویا کرو غریب کو رویا کرو یہ رونا حسرت不 launcher اور یہ رویا کرو یہ حسرت حسین کی بہنوں کی رویا کرو اس غریب کو بس دو جملے چہلو منع رہے ہونا میں ایک جملہ عرض کروں گا ابھی آپ نے سنا عزادہ رو ابھی آپ نے سنا جب قیدیں رہائی مل گئی نا ہاں ہو گئی اعلان ہو گیا واپسی جانے کا صرف ایک جملہ یہ واقعہ یہ کافلہ چلا شام سے آ گیا کربلا کی سرزمین پر تین دن سجاد مولا کی اجازت سے رکا کافلہ ہر بی بی نے اپنے اپنے عزیز کی قبر پہ بین کیے تین دن گزرنے کے بعد اور میرے مولا نے کہا اب کافلے کو تیار کرو ہم مدینہ چلتے ہیں ساری بی بیاں تیار ہو گئیں بس ایک بی بی ہے جو کہتی ہے سجاد میں نے مدینہ جا کے کیا کرنا ہے اور میرے تو دو رشتے تھے ایک اصغر کربلا میں مارا گیا میری سکینہ شام دفن ہو گئی میں نے کربلا سے جا کے کیا کرنا ہے اور جب سجاد نے زیادہ اسرار کیا کہتا ہے میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں بی بی اٹھی کا مولا گواہ رہنا دو وعدے کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی اور جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہیں پیوں گی علا لعنت اللہ علا الكوم الزالمین وسیعلم الذین ظلموا ویمن قلبین قلبون وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم